ایک ذات ہے جسے لوگ کہتے جعفر صادق امام جعفر صادق کہا کون ہے یہ میں نے کہا جلدی سے سناوں کون ہے ایک پڑوسی کہتا ہے امام میں گھر بیچنا چاہتا ہوں آپ میرا گھر خرید ہوگے آپ نے کہا بالکل خریدیں گے کہا کتنے میں کہا جنت دوں گا تو اپنا گھر دے دے کہا بالکل لکھنا پڑے گا کہا ہاں میں لکھ کے گھر دیتا ہوں آپ جنت دے امام جعفر صادق نے لکھا میں نے اپنے پڑوسی کا گھر لیا بدلے میں اس کو جنت دے دیا اچھا ہوا اٹھارہ زو ستاون والے اٹھارہ زو ستاون کے بعد انگریزوں کے پیدا کردہ مولوی نہیں ہوئے تھے ورنہ وہ اس کو جا کے ورگلاتے ارے یہ تو اپنی طرح بشر ہے یہ کونسا جنت دے سکتا ہے لیکن اس وقت کوئی ایسا بیدتی فرقہ پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت سب کے سب ٹنا ٹن تھے اور سب کا ایمان بھی بلکل ٹنا ٹن تھا مضبوط تھا یقین والے تھے شک والے نہیں تھے میرے ملشدی اجازت کہتے ہیں یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں اس وقت اہل شک کی تعداد نہیں تھی لیکن اللہ اکبر امام جعفر صادق نے چٹھی لکھ کر کے دے دی اتفاق سے امام جعفر صادق چلے گئے حج کو حج کو گئے اس کا انتقال ہو گیا حج کے بعد واپس آئے تو اس کے وشکے داروں نے کہا یہ گھر تو ہمارے فلا مرہوم کا تھا کہاں لیکن ہم نے خرید دیا تھا کتنے میں خریدا تھا حضرت کہاں نے اس کو جنت دیا تھا اور اس کے بدلے انہوں نے ہمیں گھر دیا تھا اور اس نے چھپکے سے اپنی بیوی کو کہا تو دیکھو لوگوں کی عقیدت یاد رکھنا عقیدت والوں کو ملتا ہے شک والوں کو نہیں ملتا عقیدت رکھو گے تو ملے گا عقیدت 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 پیدا کرو عقیدت کے ساتھ مزار پہ گئے تو اللہ کا دوست ہے بدعقیدگی کے ساتھ گئے تو مٹی کا ڈھیر ہے اچھی طرح یاد رکھنا مانو تو ولی ہے ورنہ آپ کو مٹی کے سوا نظر کیانا ہے ارے وہ تو ولی جمین کے نیچے جنت میں سو رہا ہے اگر انسان کو مانو تو انسان انسان ہے ورنہ وہ مٹی کا ڈھیر ہے شیطان نے یہی تو کہا تا آدم مٹی ہے میں آگ ہوں اس کو کیا نظر آیا مٹی کے اندر لیکن وہاں مٹی نظر آئی ہے اور عاشق کہتا ہے بیدم شبارسی اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے اللہ اکبر وہاں تو یار کی بات ہوتی ہے تو کہا کہ اس نے کہا کہ میرا یہ چتی یہ چتی خاموشی کے ساتھ میرے کفن میں رکھ دینا کیونکہ اللہ فرمائے گا جمانت لے کر کے آیا ہو اللہ اکبر اس کے بعد رشتہ داروں نے کہا آپ نے کیا لکھ کے دیا تھا کہا جو لکھ کے دیا تھا اس کے پاس ہے میرے پاس کہا وہ کہا کہ اب یہ بات کیسے پتا چلے وہ مر گیا کہا مر گیا تو قبر پہ جا کے پوچھ کہ اس نے کیا سعودہ کیا تھا قبر پہ کیا پوچھے کہا جا تو سہی جب وہ رشتہ دار گئے تو اس کی قبر پر ایک رکا پڑا ہوا تھا ایک طرف امام جعفر صادق کی تحریر تھی کہ میں نے جنت دیا دوسری طرف اس کی تحریر تھی کہ جعفر صادق کا وعدہ پورا ہو گیا کہا جو جنت بیچے جنت بٹے ایسا جعفر صادق میں نے کہا علی اس کا بھی علی اس کا بھی باپ ہے جس کی جوتیاں امام آزم جیسی ہستی سیدھی کرے علی اس کا بھی کہا ایسے ہیں جعفر صادق میں نے کہا جلوہ ابھی بھی باتی ہے جلوہ ابھی باتی ہے